نظارے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ لیں صرف یہ پانی اور یہ بھی دیکھ لیں بھائی پاگل کر دے گا یہ پہ پاگل کر دے گا کشمیر ایسی لڑائیں نہیں ہوری ہے اس پہ بہت کچھ ہے اس میں سچ میں بہت کچھ ہے یہ کہانی ہے دوہزار بیس اگست کی کافی بحث مبایسہ ہونے کے بعد یہ تے ہوا کہ کشمیر جانا ہے اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی کہ کشمیر کس سیٹ جانا ہے شکور جو وہ چکوٹی سیٹ پہ گیا ہوا تھا اور ہم نے کشمیر نہیں دیکھا تھا تو وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ چکوٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن جب میں نے سرچ کیا تو نیلم ویلی کا اپنا ہی مزا تھا اور راستے میں ہمیں ایک لوکل بارات مل رہی چلو چلو داست روڑا بیدار 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 ہم لوگ بھی آ رہے ہیں دعوت کانے آ رہے ہیں کس ٹائم ہے دعوت شام کو ہے آ رہے ہیں ہم اور بارات کا عجیب ہی سسٹم ہے بھئی ڈولی میں دلہن کو بٹھایا ہوا ہے گاڑی میں نہیں بٹھاتے ہیں اور ڈولی میں وہ بھی گاڑی کے چھت پر بس ہر علاقے کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں کشمیروں کے رواج بھی کشمیر کے طرح خوبصورت تھے ہم نے کیل سے جو ہے وہ عبداللطیب بھائی کی جیپ جو ساڑھے چار آزار پے کیل سے تاوبر تک اور تاوبر سے واپسی شام کو کیل تک ساڑھے چار آزار کرائے کے لئے بہت اکیس طورت راستہ ہے اور اگر آپ کیل سے اپنی پرائیوٹ جیپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دو آزار بیس میں تو ساڑھے تین سو روپے کرائے تھا ایک سائٹ کا اب معلوم نہیں ہے کہ کرائے کتنا ہیں راستہ بہت ہی آف روڈ ہے آپ کی چھوٹی گاڑی بہت مشکل سے جائے گی اگر جائے گی بھی تو آپ اس کا خانہ خراب کر دیں گے اور تقریباً چالیس کلومیٹر کا راستہ جو ہے وہ تین سے ساڑھے تین گھنٹے میں تیہ ہوگا پورا راستہ آپ دریا کے ساتھ سفر کریں گے اور سارا راستہ یہ آف روڈ ہے کام شروع تھا اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کب تک مکمل ہوگا اور جیسے جیسے راستہ گزر رہا تھا ہمیں پتا چل رہا تھا کہ ہمارا کشمیر آنے کا ڈیسیزن بہت ہی زبردست ہے السلام علیکم دوستو توبٹ جا رہے ہیں اور یہ توبٹ کے راستے کے نظارے ہیں اور بارشے ہوئی ہیں اس لیے پانی تھوڑا سا گدلہ ہے نیلہ نہیں ہے لیکن ہم ہم تو معلوم نہیں ہیں درائیور بول رہا ہوسکتے ہیں آگے تھوڑا ساف ہو لیکن یہ تو میرا بھی تجربہ ہے کہ جب بارشے ہوتی ہے تو پانی تھوڑا سا گدلہ ہو جاتا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ڈاکٹر شکور ہیں موبائل کے بہت بڑے سوفٹ ایرسٹ ہیں اور یہ بلال بھائی ہیں تو پیچھے آپ شار ہے بھائی کشمیر ضرور آؤ کشمیر جو ہے وہ آپ کو پاگل کر دے گا تھکا دینے والا سفر ہے لیکن پاگل کر دے گا خوبصورت انتہائی زندگی میں آپ نے ایسے نظارے نہیں دیکھیں گے ایسا پانی نہیں دیکھا ہوگا اور بھائی پتا نہیں بندہ دیکھیں ریکارڈنگ کرے کیا کرے وہ ایک جیب پیچھے سے آ رہی ہے دکھاتا ہوں آپ کو ایسا پہ کیا کر مچھی اس کو کچھ نہیں کرے گا مچھی اس کے اندر تو نہیں جائے گا کنسٹرکشن کا کام تو ایک دو جگہ پر شروع تھا لیکن اسے علاقوں میں یہ کام چلتے ہی رہتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ کئی پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوتی ہے کئی پر بارش اور کیچٹ پر جیسے آپ کو مسئلے ہوتے ہیں کبھی کیا مسئلے ہوتے ہیں تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے ویسے گبرانے والا ڈائلاؤگ بن رہا تھا اس لیے بول دیا تو راستہ سارا آف روڈ ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہے انجوائے کریں گے راستے کو تو بہت مزا آئے گا اگر آپ راستے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ تعبت نہ جائیں آپ جو پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے وہاں پر آپ نہ جائیں اور اتنا زبدست ایریا میں نے اپنی زندگی میں میں نے ناران بھی دیکھا ہے میں نے سواد بھی دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت راستہ نہیں دیکھا ہے اور بائیکرز جو ہے بہت آرام سے جا سکتے ہیں اگر بارش نہ ہوئی ہو اگر کیچڑ نہ ہو تو گیل سے جو ہے وہ آپ تین ساڑھے تین گھنٹے میں صبح جا سکتے ہیں اور شام کو واپس بھی آ سکتے ہیں اور ہر طرف سے کشمیر میں پانی بہ رہا ہے ایک کل دریا کے آپ یہ جو دریا یہ انڈیا سے آ رہا ہے آپ ایک کل دریا کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے اور کوئی بھی جگہ آپ کو پورے کشمیر میں خالی نہیں ملے گی ہر طرف گرین ری ہے آپ کو ناران اور سواد سائٹ پہ جو وہ کہیں پہ گرین ری زیادہ کہیں پہ کم لگے گی لیکن یہاں پہ آپ کو گرین ری کسی بھی جگہ کم نہیں لگے گی اور یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا سٹاپ کیا اثر کی نماز پڑھ رہی بھائی بھی اثر کی نماز پڑھ رہتے ہیں اور کافی خوبصورت لوکیشن ہے یہ ہماری واپسی کی فوٹیج ہے شکور بھائی جو وہ خوشی سے پاگل ہو رہے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے یار یہاں پہ کوئی گھر جو ہے وہ میں کیسے خرید سکتا ہوں کتنے کا ملے گا ایسی ایسے فرمائشی سوالات کر رہے تھے کہ دل میں تو میری بھی وہی بات ہے کہ یہاں پہ گھر لیا جائے لیکن جب یہاں پہ سردی پڑھتی ہے برف ہوتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ پانی جو ہے یہ انڈیا سے آ رہا ہے اور اتنا خوبصورت علاقہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے اور اس کی جو ایک اور خوبصورتی تھی وہ اس کے جو لکڑی سے بنے ہوئے مکان تھے ان کی الگ خوبصورتی تھی بلکل دریا کے کنارے پر لکڑی سے بنے ہوئے خوبصورت مکان اور مکہی کی فصل تو یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ مکس ہوتی تھی ان کا اپنا الگ ہی نظارہ تھا تو میں وہ اصل میں ویڈیو میں وہ چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں اس ٹائم تو ہمیں یہ سٹیبلائز ویڈیو کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا اسی وجہ سے کافی عرصے بعد یہ ویڈیو لوٹ کر رہا ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میری ویڈیو کے وجہ سے کوئی یہ علاقہ دیکھ پائے اتنا خوبصورت علاقہ صرف سٹیبلائزیشن کے وجہ سے ویڈیو چھوڑ دینا اور اس کو اپلوڈ نہ کرنا میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا بہت دن جو ہے کہ ہم نے تاؤبت میں تین چار گھنٹے سٹیک کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً چار بجے کے ٹائم واپسی شروع کی اگست میں ہم گئے تھے اور اگست میں جو ہے وہ مکہی فل ٹاپ سیزن پر تھا تو آپ کو کسی بھی جگہ خالی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ یہ جگہ خالی ہے اور یہ گاؤں اور حلمت گاؤں دو تین گاؤں ایسے تھے جو مجھے ہمیشہ زندگی میں یاد رہیں گے اور میرے اور شکور کا متفقہ ڈیسیجن یہی تک ہے بھئی اگر یہاں پہ بندہ گھر لے لے تو بس زندگی سکون سے گزر جائے وہ جو یورپ والی فیلنگ آپ کو آتی ہے نا جو آپ یورپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ فیلنگ آپ کو سوات اور ناران میں نہیں آئے گی وہ فیلنگ آئے گی آپ کو کشمیر میں بلکل پانی کے ساتھ ساتھ اور لکڑی سے بنے ہوئے مکانات اور چھتوں کو عجیب عجیب کلرز دیئے ہوئے انہوں نے ہر بندے نے جو دیواروں کو کلرز دینا تو سمجھ میں آتا ہے دوسری چیزوں کو کلرز دینا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کشمیر میں ایک چیز ہم نے نوٹ کی لوگوں نے اپنے چھتوں کو کلرز دیئے ہوئے اور بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں اور وہ جو تیز کلرز ہوتے ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں تو مکعی کے ساتھ اور پیچھے گرنری کے ساتھ اور ساتھ میں دریا بیہ رہا ہے اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے میں آپ کو بلوں اگر آپ کلی زندگی میں جانا چاہتے ہیں ٹور کرنا چاہتے ہیں موسم بھی اچھا ہے کشمیر میں زیادہ سردی بھی نہیں پڑتی ہے ہوتل بھی اس کے سستے ہیں دوہزار بیس میں تو لوگوں کا اتنا روجان نہیں تھا ہم نے گیارہ سو روپے میں سٹیک کیا تھا کیل میں اور شام کو واپس آئے تھے پھر گیارہ سو میں اسی ہوتل میں سٹیک کیا تھا پر نائٹ تیم بندے تھے لیکن ہو سکتا ہے بھی ٹوریزم جو ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک کے وجہ سے بہت ایکسپینڈ ہو گئی ہیں ہو سکتا ہے بھی ہوتل تیم چار ہزار تک آپ کو ملے پانچ ہزار تک ملے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اید کے سیزن پر جا رہے ہیں چھٹیوں میں جا رہے ہیں یا آف سیزن جا رہے ہیں اور تاوبٹ سے جو ہے وہ گلگت سائٹ پر ہائک بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جو ہے وہ آرمی سے اجازت لینے پڑتی ہیں یار میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت علاقہ میں بس آپ یہ سمجھ دے کہ اگر میری یہ ویڈیو سٹیبلائز ہوتی تو آپ نے ایسی ویڈیو کبھی بھی نہیں دیکھنی تھی بہت ہی خوبصورت علیہ ہے جتنی بھی اس کی تعریف بندہ کریں دریا کے ساتھ جہاں بھی آپ کا دل کریں جس جگہ بھی آپ بیٹھنا چاہیں سٹاپ کرنا چاہیں جیپ میں یار آپ بائک پر ہو جس چیز پر ہو یار آپ کا دل کرے گا میں ادھر رکھوں پورے چالیس کلومیٹر قدم قدم پہ آپ کے رکنے کا دل کرے گا اور یہ لکڑی سے بنے ہوئے مکان تو میں نے زندگی میں ایسے نہیں دیکھے ہیں خوبصورت خوبصورت ڈیزائن اور اتنے بہترین ڈیزائن اور پورا کشمیر مکعی پورا کشمیر مکعی کاش کی ہوئی ہے بلکل جیسے ایک فرض چیز ہوتی ہے نا ایسے فرض کی طرح پورے کشمیر میں مکعی کاش کی ہوئی تھی اور سیدھے سادھے لوگ تھے جو تیز لوگ ہوتے ہیں نا شہر کے اس ٹائب کے لوگ بھی نہیں تھے بہت آرام سے رہ رہے تھے ایک چیز ہے آپ کو جگہ جگہ اپنی سین آئیسی دکھانی ہوتی ہے انٹری کرنی ہوتی ہے تو اپنا سین آئیسی اپنے ساتھ رکھیں یار یہ والا منظر تو آپ دیکھیں جیسے سویزر لینڈ میں آپ کسی ٹرین میں سفر کر رہے ہوں اور یہ ساتھ میں اس طرح کا منظر آ جائے بس آپ اگر میرے پاس کوئی اچھا کیمرہ ہوتا تو شاید آپ اس منظر کو اور طرح سے انڈرائی کرتے ہیں سٹیبلائزیشن کے وجہ سے یہ منظر اس طرح سے آپ کو شاید نہ لگ رہے ہوں لیکن پھر بھی میں نے سوچا میں نے کہا اپلوڈ کر دینی چاہیے ہو سکتا ہے کسی کو یہ جگہ اچھے لگے اور جب وہ وزٹ کرے تو مجھے دعائے دے کہ واقعی میں بشیر بھائی جو جگہ آپ نے بتا ہی ہے وہ آؤٹ کلاس ہے اور پورے پاکستان میں اس طرح کی دوسری لوکیشن کہیں بھی نہیں ملے گی تو شام کو آپ نے عبداللطیب بھائی کے ساتھ واپسی کا سفر کیا اگر آپ پرائیوٹ جیپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دوہزار بیس میں تو فی بندہ کرایا ساڑھے تین سو روپے تھا اب ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہو لیکن یہ ہے کہ صبح صویرے جو ہے آپ نے نکلنا ہوگا اور اگر آپ تاؤبت میں رات گزارنا چاہتے ہیں تو تاؤبت میں اچھے ہوتل بھی ہیں آپ اپنا کیمپ بھی لگا سکتے ہیں پتہ نہیں اجازت ہے کیمپ کی یا نہیں ہے لیکن آپ کیمپ لگا سکتے ہیں موسم اتنا اچھا ہے موسم کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر میں آپ کو سردی نہیں لگے گی اگر آپ کے پاس چھوٹا موٹا کمبل بھی ہو تو آپ کو سردی نہیں لگے گی باقی ایک ویلیج آتا ہے جس پہ میرا کیمرہ بنتا وہ ان ویلیجز سے بھی زیادہ خوبصورت تھا میں ریکارڈنگ کا بٹن دبانا بھول گیا تھا حلمت ویلیج اس کا نام ہے وہ اتنا خوبصورت وہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ جو بینگا ٹریلر بولتا ہے نا کہ ان بیانے بلتا ہے بس وہ ان بیانے بلتا ہے اور میں ایک دفعہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے دوبارہ اس کا وزٹ کرنے کا اور صحیح گیرز کے ساتھ وزٹ کرنے کا جب میرے پاس اچھے کیمرے آ جائیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور ایک دفعہ تاوپٹ کا وزٹ کروں گا اور تسلی کے ساتھ کروں گا اور ایک ایک جگہ جو ہے وہ کشمیر کی کوشش کروں گا دکھانے کی آپ کو لیکن اگر میں نہ دکھا سکا آپ کسی اور کی سٹیبلائز ویڈیو دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کشمیر جو ہے وہ کس شڑیا کا نام ہے اور کیوں اس کے اوپر جو ہے اتنی لڑائی ہو گئے باقی اس کیسے چھوٹے چھوٹے بازار تھے اور گلیاں جو ہے وہ تنگ ہیں کیونکہ سارا علاقہ پہاڑی ہے تو ایک جیپ کو جو ہے وہ سائٹ پہ کہیں کہیں پر رکھنا پڑتا ہے دوسرے کو آنے راستہ دینے کے لیے اور اس طرح جو ہے ہماری شام کی واپسی ہوئی میں ہوں بشین احمد مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ضرور وزٹ کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ